سو روز میں الڈی اے کی کیا کارکردگی رہی پنجاب حکومت نے حکام سے حساب مانگ لیا اور انشوین منصوبہ سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے کہاں تک پہنچے ہیں پانچ روز میں جواب طلب کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے نومائندہ لاہور نیوز زین اللہ عبیدین سے زین اپڈیٹ کیجئے گا نیلہ مخاطر کی حکومت کی جانب سے جو سو روزہ پلین بنایا گیا تھا اب حکومت نے جتنے بھی صوبائی اور زلی ادارے ہیں ان سے سو روزہ کا حساب مانگ لیا اور اسی سلطلے میں پنجاب حکومت کی جانب سے سو روزہ کارکردگی کے اوپر ایک مفصل رپورٹ الڈی اے سے مانگی گیا اور پنجاب حکومت کی جانب سے بقاعدہ طور پر تفصیلات فراہم کرنے کے لیے الڈی اے کو مرافلہ بھی لکھ دیا گیا ہے اس مرافلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سو روزہ پلین میں جتنے بھی پروجیکٹ مکمل کیے گئے اور جتنے منصوبے صابق حکومت کے ابھی تک حدورے ہیں ان کی مکمل تفصیلات فراہم کی جائے اس کے علاوہ شہر لاہور کا جو میگا پروجیکٹ میٹرو اورنج ٹرین منصوبہ ہے اس میں جو سو روز کے اندر تعمیراتی کام ہوا اس کی پراغرس رپورٹ اور جو ٹھیکے داروں کو ادائیگیاں کی گئیں اس حوالے سے بھی مفصل رپورٹ پنجاب حکومت کو جمع کروائی جائے اس کی بھی تفصیلات مانگی گئے ہیں اس کے علاوہ کرپسن کے حوالے سے جو لڈی اے میں جاری انکوائری ہیں ان کا بھی تمام طرح ریکارڈ پنجاب حکومت کو فراہم کیا جائے گا اس سلسلے میں جو پنجاب حکومت کی جانب سے لڈی اے کو مراسلہ لکھا گیا ہے اس میں پانچ روز کا لڈی اے کو ٹائم دیا گیا ہے کہ پانچ روز کے اندر یہ تمام طرح تفصیلات پنجاب حکومت کو فراہم کی جائے مگر دوسری جانب دیکھا جائے تو اس سو روزہ بلین میں لڈی اے کی جانب سے نہ تو کوئی میگا پاجیکٹ شروع کیا گیا اور نہ ہی کسی جو منصوبہ ہے اس کی فیزیبلیٹی رپورٹ پر اتب کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سابق حکومت کے منصوبہ جاتے وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں کیے گئے صرف ایک شوکت خانم پلائی اوور کا منصوبہ ہے جس کا افتتاہ ابھی تک ادھورہ ہے اس کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے مگر مکمل طور پر اس کا افتتاہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا بہت سارے منصوبے ادھورے ہیں کوئی نیا منصوبہ شروع نہ کیا جا سکا شکریہ شیخ زینہ اپنے تفسیرات سے آگاہ کیا